السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب دوست و مندر سب خریص ہوں گے تو MTA 631 کے assignment solution کے ساتھ حاضر ہوا question تھا کہ consider the sequence of function fnx is equal to nx over 1 plus nx for all x belongs to 0 و infinity close interval یہ point نوٹ کرنے والے ہے کہ 0 و infinity close interval ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمیں کیا کہا ہے compute the point wise limit of fnx point wise limit جو ہے ہم نے وہ بتانی ہے اس کی fnx کی تو اس کے لیے تو part 1 ہم start کرنے لگے ہیں part 1 میں ہمیں کہا گیا ہے compute point wise limit of function fnx تو ہم اس کی point wise limit کیسے نکالتے ہیں اس کے لیے ہمیں اس کے اندر x کی جگہ پہ different values substitute کرنی پڑیں گی جو کہ اس نے ہمیں domain میں دے دی ہیں اس نے domain ہمیں کیا دی ہے وہ کہا ہے کہ x belongs to 0 to infinity close interval تو اس میں ہم different values put کر کے دیکھیں گے zero put کریں گے ہمارے پاس answer کیا آئے گا one put کریں گے two put کریں گے تو یہ further so on یہ values ہم put کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا تو اس کو ہم نے لکھنا ہوگا basically وہ ہمارا limit ہوگا تو ہم اس میں اگر zero put کرتے ہیں تو ہمارا answer zero آ جاتا ہے کیسے zero over one ٹھیک ہو گیا zero over one is equal to zero اس کے برقس اگر ہم zero سے تھوڑا سا بڑا digit put کرتے ہیں one put کرتے ہیں تو ہمارا answer one آ جائے گا one آ جائے گا وہ کیسے one آئے گا کیونکہ one put کر کے دیکھ لیتے ہیں n into one over one plus n into one so ہمارے پاس ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں n over one plus n ٹھیک ہو گا n both sides سے ہم common لیتے ہیں one over one plus one over n plus one so limit x tends to یہ n ہمارا n sort out ہو گیا تو اب ہم اس پہ limit apply کرتے ہیں n approaches to infinity تو یہ ہمارا ہو جائے گا one over zero plus one is equal to one ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ہم اس کو sort out کر سکتے ہیں کہ one put کرنے پہ ہمارے پاس کیا answer آیا one آیا ہے اور اس کے علاوہ ہم two put کر لیں three put کر لیں جو بھی value put کریں گے تو ہمارا answer کیا آئے گا one ہی آئے گا اگر ہم zero point یا one by two put کر کے دیکھتے ہیں one by two put کرتے ہیں تو ہمارا answer کیا آئے گا n into one by two whole divided by one plus n into one by two ٹھیک ہو گیا اس کو sort out کرتے ہیں تو ہمارے پاس n by two over one plus n by two سیم وہی rule اپنائیں گے کہ ہم n کو ہم کیا کر لیں گے باہر لے جائیں گے اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس answer یہ اس کا کیا آ رہا ہے one آ رہا ہے تو ہماری جو پوائنٹ وائز لیمٹ نکلی ہے وہ بیسیکلی نکلی ہے zero پہ ہمارے پاس یہ کیا مر رہا ہے ہمیں zero مر رہا ہے جبکہ zero سے تھوڑا سا بھی بڑا ہم value جو بھی put کر رہے ہیں تو ہمیں وہ answer one مر رہا ہے تو point wise limit لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لکھ دیں گے fn x is equal to zero for x is equal to zero and one for x belongs to belongs to تو بہتر ہے belongs to open interval zero و infinity ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اگر وہ zero ہم put کرتے ہیں x کو تو zero ملتا ہے اگر ہم open interval use کر رہے ہیں zero سے تھوڑا سا بھی بڑا ہم infinity کی طرف approach کر رہے ہیں تو ہمارا answer one آئے گا آپ infinity بھی put کر کے دیکھ لیں تو ہمارا one آئے گا تو یہ اس question کا solution ہے guys part b جو ہے وہ انتہائی آسان ہے وہ میں نے آپ کے لئے چھوڑا ہے لیکن part c میں آپ کو solve کر کے دکھاتا ہوں جو کہ تھوڑا سا tricky تھا تو اس لئے میں part c کو choose کر رہا ہوں ویڈیو کی length زیادہ نہ ہو جائے اس لئے میں minimize کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو part c کے اندر وہ کہتا ہے check whether the sequence converges uniformly on one to infinity تو uniform convergence check کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے uniform convergence check کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ basic اس کی definition ہے کہ norm of fnx minus f of x norm is less than is less than یا ہم کہہ سکتے ہیں چھوڑے less than یہ ہمارے پاس is equal to zero آنا چاہیے ٹھیک ہے کب جب ہم limit n tends to infinity پوٹ کریں میرے خیال سے آپ کو سمجھ نہیں لگی اس لئے میں آپ کو دوسرے الفاظ میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ جو ہم نے fnx لیا fnx لیا تھا fnx ہمارا یہ function ہے اب f of x کیا ہے f of x اس میں سے find کرنا f of x point wise convergence ہے f of x point wise convergence ہے ٹھیک ہے تو point wise ہم نے اس کے اوپر convergence check کرنی ہے وہ f of x ہے تو point wise convergence اس کے اوپر کیا ہوگی ہمارے پاس n into اگر میں one put کروں یہ ہمارا interval ہے اس میں ہی چیک کرنی ہے one put کرتا ہوں تو ہمارے پاس one plus n into one جو کہ one آرہ اس پہ میں کوئی بھی value put کرتا ہوں تو ہمارے پاس one ہی آجاتا ہے اس کا مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ f of x is equal to one نکل ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ پہلے ہم نے یہ compute کر لی ہے نا limit کے وقت part one میں صرف zero کے وقت یہ sequence ہے ہمارے پاس یہ zero پاس one آگیا تو norm of f x minus f x ٹھیک ہے یہ ہم نے اب find کرنا f x minus f x یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے n x over 1 plus n x minus 1 norm basically ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ برابر ہوتا ہے supreme of جو ہمارا one two infinity ٹھیک ہے یہ کس کے nx over one plus nx یہ لکھنا چاہو لکھ لیو نہیں لکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں لیکن میں آپ کو صرف ایک concept کے لئے بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں identical ہیں یہ دونوں same ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس function کو کہہ دوں mn basically mn test کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جس کے ذریعے ہم uniform convergence check کرتے ہیں اگر میں اس کو mn کہہ دوں ٹھیک ہے اور mn پہ میں کہوں limit n tends to infinity ہو تو یہ ہمارا mn جو ہے اگر zero آگیا تو یہ uniform convergence ہے اگر zero نہیں آیا تو uniform convergence نہیں ہوگی اچھا ایک trick اس کو norm کیسے find کریں گے اس کا سپریم ہم کیسے find کریں گے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کا derivative لیں اور اس پہ پھر critical points نکال لیں اس کے بعد اس second derivative لیں اور second derivative اگر less than one ہے جو maxima ہوگا جو maxima اور minima پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے لیکن ایک اور method ہے جس کے ذریعے ہم اس کا norm نکال سکتے ہیں وہ method کیا ہے کہ اس denominator میں n کو ختم کر دیں کسی طرح وہ n کیسے ختم کر سکتے ہیں وہ ایسے کر سکتے ہیں کہ x کو 1 over n پڑھ دیں x کو 1 over n پڑھ کریں گے تو یہ ہمارے پاس n ختم ہو جائے گا تو جو value بچے گی وہ norm ہوگا یا supreme value ہوگی چلی میں نے کیا پڑھ کرنا ہے x is equal to 1 over n جیسے x is equal to 1 over n پڑھ کروں گا تو ہمارے پاس جو mn آئے گا وہ mn is equal to norm یہ norm تو ہم norm ہی find کر رہے ہیں اس لئے تو 1 over n put کر رہے ہیں تو اب یہ ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس بچے گا صرف 1 over 1 plus 1 minus 1 ٹھیک ہو گیا اور اب یہ کس کے برابر آرہا ہے یہ ہمارے پاس برابر آرہا ہے 1 by 2 کے کس کے برابر آرہے 1 by 2 کے اب میں لیمیٹ اپلائی کر دوں n stands to infinity n تو ہے نہیں اس میں سوری یہ تو ہمارے پاس greater than zero آرہ ہے سو we we will conclude the sequence of function at point one to infinity is not uniformly convergence تو question number two کی طرف آتے ہیں question number two میں ہمیں بتایا پوچھا گیا ہے کہ where stress m test کو ہم نے find کر نا m test کے ذریعے ہم نے find کر نا کہ convergence ہے کہ نہیں کون سا function یہ جو function ہمیں دے دیا اب m test ہے basically m test ہے کیا m test کے اندر ہم نے صرف series کا پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سا series ہے ٹھیک ہے وہ سا sequence ہے ہمیں series کو دیکھ اندازہ لگانا ہے کہ وہ ہے کیا بیسی کیا اور جو parent فارم ہوگی اس کو ہم کسی m ریپلیس کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو ہائپر ہارمونک نظر آ رہے ہائپر ہارمونک جس کی جنرل فارم ہوتی ہے 1 over n raised to power p ٹھیک ہوگیا اب یہ series converge کب کرتی ہے یہ series converge کرتی ہے when p is greater than 1 اور diverge کب کرتی ہے جب p is less than 1 ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو part b ہے ہمارے پاس یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ geometric series ہے geometric series کیسے ہے کہ x over 1 plus x کی power n ٹھیک ہے تو یہ basically r raised to power n ہم اس کو replace کر سکتے ہیں اس hole کو r raised to power n کہہ سکتے ہیں اب یہ جو series ہے یہ converge کرتی ہے یہ converge کرتی ہے اس r پہ ڈیپینڈنس ہے اگر یہ r ہمارے پاس absolute value اس کی less than 1 ہو گی تو یہ ہماری series converge کر جائے گی otherwise یہ series ہماری diverge کر جائے گی ٹھیک ہے یہ دو series اس کے اندر use ہوئی ہیں جس کو generally آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 1 over n raise to power p hyper harmonic series ہے جس میں پ 1 تو converge کرتی ہے اس کے علاوہ diverge کرتی ہے اور اس کے علاوہ x over 1 plus x raise to power n اس میں جو x over 1 plus x ہے وہ represent کر رہے r ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ جنرل فام ہے جو metric series کی ٹھیک ہے اگر r ہمارے پاس 1 سے چھوٹا ہوگا تو یہ converge کر جائے گی اگر بڑا ہوگا تو یہ diverge کر جائے r کی جگہ پہ میں 1 بھی 2 پوٹ کرتا ہوں تو 2 پوٹ کرنے پہ ہمارے پاس یہ infinity چلی جائے گی بات اگر میں اس کے اوپر 0.999 بھی پوٹ کرتا ہوں یعنی کہ 1 سے چھوٹا پوٹ کر رہا ہوں تو ہمارے پاس یہ series converge ہو رہی ہے کس کو 0 کو اب ہم question کی طرف جاتے ہیں general concepts کے بعد question میں سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے ہا ہا ویسے دیکھنے پہ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے convergence series ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے پروو کرنا ہے پروو ہم ایسے کریں کہ we know that x over 1 plus x is less than 1 always 1 ہم x کی کوئی بھی positive value لے لیں تو ہمارے پاس answer ہمیشہ 1 سے چھوٹا ہی آئے گا یہ ہمیں پتہ ہے اگر میں اس کو replace کر دوں r کے ساتھ میں کہہ دوں کہ x over 1 plus x is equal to r that is less than 1 ٹھیک ہے اگر میں اس کو r سے replace کروں اور r less than 1 ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہمارا part ہے وہ بن جائے گا r کی power n r raise to power n ٹھیک ہو گیا اب میں صرف اس part کی بات کر رہا ہوں سنگل part کی تو r raise to power n ہو جائے گا and this is equal to m m is equal to r raise to power n ٹھیک ہو گیا proof proof کے اندر جو میں بول رہا ہوں وہ تھوڑی بہت ورڈنگ لکھ سکتے ہو لیکن ایکچولی proof یہ ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے کرنا ہے کہ we can آف آف ٹو کنورجنٹ سیریز اس کنورجنٹ ٹھیک ہو گیا یہ ہماری لاسٹ میں ورڈنگ تھی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے